کو نجات دلائیں گے باقی بہت ساری افوائیں چل رہی ہیں کچھ نہیں ہونے جا رہا شباز شریف واپس آ سکتے ہیں نواز شریف کو اسلام علیکم ہے میں پہلے بھی آپ سے کہہ چکا ہوں ان کی کوئی دلچسپی نہیں ہے ویسے ہی آپ میڈیا ان کو روز کھانا بھی نہیں کھانے دے جو کام کرنے گئے ہیں وہ تو کرنے دیں اس کو جس کام کے لئے وہ لندن گئے ہیں اس میں آپ میڈیا روڑے اٹھکا رہے ہیں اور شباز شریف کا کہہ نہیں سکتا فروری یا مارچ میں وہ میری پارٹی کا آدمی ہے لیکن جب میں اسے کہوں گا تب ہی آئے ویسے ہی آکے ٹائمز آیا نہ کرے پیپلز پارٹی نارمل ہے آسف زداری صاحب جس حد تک بھی سیاسی معاملات میں آگے بڑھ سکتے ہیں اور میں دونوں بڑی سیاسی پارٹیوں کا مشکور ہوں کہ انہوں نے آرمی ترمیمی بل میں سپورٹ کیے اور یہ بات میں لاہور میں دو مہینے پہلے کہہ گیا تھا کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ دونوں ووٹیں لے گی اور الیکشن کمیشن بھی یونانی مسئلی بنے گا الیکشن کمیشن بھی مجھے امید ہے کہ بہمی رضا مندی سے بنے گا اور نیا پارٹینس میں بھی ایک چلمن کے پیچھے جو ہے وہ تعاون جاری ہے گوہ نئے کیسز نکل رہے ہیں شباز کے اور مریم صاحبہ کے اور بڑے سیریس قسم کے کیسز طلوع پذیر ہونے والے ہیں لیکن اس کے باوجود نئے پارٹینس میں ایک چلمن کے پیچھے ایک بہتر رائے ہما جاری ہیں لیکن کچھ انتہا پسندی کے واقعات بھی ہو جاتے ہیں اور ایمیچور قسم کی سیاست ہو جاتی ہے اور میں اس بات کا حامی ہوں اور حتیٰ کہ میں نے کل بھی پرائیم میسٹر صاحب سے یہ کہا ہے کہ ہمارے ہمارے تمام میڈیا سے صلاح ہونی چاہیے حکومت سب کی ہوتی ہے اور اپوزیشن کرنے کا تمام میڈیا کو حق حاصل ہوتا ہے اور پاکستان میں کیونکہ اتنا سٹرانگ میڈیا ہے کہ چوبیس گھنٹے لائیو میڈیا چلتا ہے اس لیے ہمیں حوصلے سے اس کو سین ہے اور بعض لوگ جو اپنی ذاتی معاملات کو حکومت کے ساتھ مل کر چینلز کی لڑائی لڑنا چاہتے ہیں میں اس کی مضمت کرتا ہوں اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں سب چینلز کو ایک آنکھ سے دیکھنا ہے اور تاریخی جلسے کا میں نے آپ سے کر دی ہے کہ پانچ فروری تک کشمیر کے مسلمانوں میں جو ہٹلر اور موسیلینی نے اپنا کردار ادا کیا اور میں سمجھتا ہوں ہم نے ابھی تک کمزوری دکھائی ہے کشمیر کے ایشو پر میں ہر کیابنٹ میٹنگ میں اور میں عمران خان صاحب کا مشکور ہوں اور میں ذاتی طور پر ان کا اس لیے بھی مشکور ہوں کہ کل انہوں نے بزدار صاحب کو کہا کہ شیخ رشید کا نالہ لئی کا مسئلہ لیٹ نہیں ہونا شاہی ہے اور پانچ فروری سے پہلے بھی ہم انشاءاللہ کشمیر پر اور ہندوستان کے مسلمانوں سے جو ہٹلر اور موسیلینی نے جو کردار ادا کیا ہے اس پر پاکستان کی قوم ایک تاریخی رد عمل کا ادھار کرے گی پاکستان کی حکومت نے ایران امریکہ چپ کلش میں بھی میں سمجھتا ہوں ایک ذمہ دارانہ کردار ادا کیا ہے اور پاکستان کی فورن پالیسی نے جو ایک بازہ سٹینڈ لیا ہے کہ ہم کسی کے لیے استعمال نہیں ہوں گے فضائی بحری یا زمینی لحاظ سے ہمارا کوئی کسی سے اس لڑائی میں واسطہ نہیں ہوگا اور اسلامی دنیا میں جو ایک جنگ اس وقت عراق لیبیا شام یمن اور یہ بڑھتے بڑھتے ہیلتی چلے جا رہی ہے اس میں پاکستان اپنا ایک قلیدی غیر جانب دارانہ اور پاکستان کے لیے اور پاکستان کی بہتری اور پاکستان کی ترقی کے لیے جاری رکھے گا اگر کوئی سوال ہو تو میں آزم اچھا شیخ صاحب آپ بتاہیں آپ کہہ رہے ہیں کہ فریٹر میں چلا رہے ہیں آپ کے پاس بزنس بھی ہے لیکن لوگ تین سال سے اپنی پینشن کے واجبہ دینے کے لیے پریشان ہو رہے ہیں لگوڑ ویزن ہونے کہہ رہے ہیں فلانس ہے سرن نیچر کہنا ہے ایک مخول بڑا پچیتہ ہوا ہے دیکھیں ہمارے ریوینیو پرائیگر لوگ اتنے سال میں بڑی اس پتری گا دیکھیں ہمارے پاس ایک بہت بڑی تعداد ریٹائر ہونے جا رہی ہے ریلوے پاکستان کا وہ واحد مارکمہ ہے جس میں پچیس ہزار نوکریاں نکلنے لگی ہیں اور ایک لاکھ نوکری نکلے گی مارچ میں اور یہ اس لیے نکلنے جا رہی ہے کہ ایک بہت بڑی تعداد پاکستان ریلوے میں سے ریٹائر ہونے جا رہی ہے ہم اپنی ارننگ بڑھا رہے ہیں ہمارا پی ایس بی بی بہت کم ہے اور اللہ کو منظور ہوا تو ہم اپنے ٹارگٹ سے بہت زیادہ پچھلی دفعہ ہم نے آٹھ عرب روپیہ زیادہ کمایا تھا لیکن چار عرب آئیل کی قیمت بڑھ گی اس دفعہ بھی ہم دس عرب روپیہ زیادہ کمائیں گے چار ایک عرب روپیہ پھر ضائع ہو جائے گا اور دیر صویر ہو جائے گی لیکن مزدور ہمیں اپنے سے زیادہ عزیز ہے جس دن یہ سٹے آرڈر ختم ہوا یہ مزدوروں نہیں کیا ہے مزدور ہی مزدوروں کے دشمن ہیں اسی شام کو تمام ٹی ایل اے کے ملازمین میں بطور ریلوے وزیر ان کو کنفرم کر دوں گا میں عمران خان کے ساتھ ہوں میں عمران خان کا ادازی ہوں میں پی ٹی آئی کا رکن نہیں ہوں شیخ صاحب ایجاز بریرو صاحب کے دور میں فریڈ ٹرینیں سولہ اور سترہ تک پہنچ گئی تھی اب پھر سے نو اور دس کیسے ہو گئی کیا بجا بنی کل ہم نے پندرہ ٹرینیں چلائی ہیں پرسوں دس چلائی ہیں ایکشلی جس وقت سائی والکول چلتا ہے پانچ ساتھ ٹرینیں چلتی ہیں تو بارہ سولہ ہو جاتی ہیں میں اللہ کی آپ کی دعائیں چاہیے آپ اتنے پیار کر دیں ہم بیس ٹرینیں چلائیں گے آخر دس دن انتظار کریں ہم اپنی آئل کی جو ہماری ٹرینیں بیکار کھڑی ہیں ان کو اس کا کپلہ اتارنے لگیں اور اس کو ہم فریٹ بنانے لگیں فر کنٹینرز اور ایم ایف ایل آر جو ہے کیا کہتے ہیں اس سے ایم بی ایف آر جو ہے اس تین سو کو بھی ہم کنٹینر میں تبدیل کرنے لگیں اور پچھتر ٹرینیں ہم نے پسنجرز چائنیز نکالی ہیں جو بیکار سکریب میں پڑی ہوئی تھی ان کو بھی رینویٹ کر رہے ہیں سب کا سی پیک کا پی سی ون اکتوبر کو جمع کرا دیا گیا ہے اپروف نہیں ہوا سر ٹائمنگ ہوتے ہیں نا اپروف انشاءاللہ مار سے پہلے پہلے ہوگا میں نے سلیکے اور طریقے سے آپ کو بتا دیا تھا کہ دنیا کی تاریخ میں اگر میں زندہ رہا اور میں ہی وزیر رہا تو دنیا کی تاریخ کا سب سے بڑا فنکشن ایمل ون کا ہوگا پلیننگ کر لیے کہ دو اور چوبیس کروڑ ڈالر واپس کیسے ہوگا جی ہے دس سال کے اندر واپس ہوگا دیکھیں مسائل ہیں مسائل ہیں دیکھیں کوئی آدمی میں ان سیاستدانوں میں سے نہیں ہوں جو آپ کے سامنے کہوں کہ مہنگائی نہیں ہے بے روزگاری نہیں ہے بجلی کا بل مہنگا نہیں ہے گیس نہیں ہے آٹھا مہنگا یہ سب چیزیں ہیں لیکن کوئی اور آپ کے پاس متبادل نہیں ہے عمران خان کے روانے نہیں نہیں میں عوام کو یہ کہتا ہوں کہ تین سال کا ہمیں ٹائم دیں تین سال ہمارے دو سال عمران دیکھیں آئی ایم ایف مجبوری ہے کسی نے ہم کو چھے آٹھ بلین ڈالر دے دی ہوتے تو شاید آئی ایم ایف کی اس چپکلش میں ہم نہ پھستے آئی ایم ایف ایک مجبوری ہے میں آپ نے ایک سوال کیا میری خواہش ہے کہ ایم ایل ون میں تھوڑا سا اضافہ کروں کہ پشاور سے جلال آباد تک لے جاؤں ایک سو چوون کلومیٹر کا یہ فیصلہ جو ہے فرام پشاور ٹو جلال آباد یہ ایم ایل ون سے ہٹ کے کروں یا چائنی سے کروں یہ میرا ڈریم ہے کیونکہ ازہ خیل ہم نے جو پورٹ بنایا ہے اس ملک میں اگر سمگلنگ ختم کرنی ہے تو گیتہ جو افغان ٹریڈ ہے کہ پورٹ کاسم پہ کنٹینر اترے اور سیدھا جلال آباد چلا جائے رستے میں کسی جگہ نہ اترے اس ملک میں سمگلنگ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی جب چائنی سے بات ہوگی ابھی تو اٹھارہ سو چوہتر کلومیٹر ہے لیکن میری کوشش ہوگی اب یہ بڑھ نہیں سکتا لیکن سائیڈ پہ میں کوشش کروں گا یہ بڑھ جائے دیکھیں میں کسی پہ تفسرہ نہیں کرنا چاہتا لاہوری پانچ سال پہلے سیاست کو سمجھ جاتے ہیں آپ کو سب کچھ پتا ہے میں اس پارٹی کا اتحاد تو عمران خان کے ساتھ سائے کی طرح کھڑا ہوں آپ مجھ سے محبت کا اظہار کیا کریں ایسے سوال نہ کیا کریں کہ میں پس جاؤں یہ سارے سوچ سمجھ کی بار گئے ہیں وہ ابھی نہیں جا رہی بڑھ سب آپ ہو گیا three last question بڑھ سب دے آئے کیا نہیں چلا اس لیے کہ میں آپ جیسا انسان ہوں میں آپ سے اٹھ کر یہاں تک پہنچا ہوں اگر میرا باپ دادا بھی کو بہت نامر لوگ ہوتے آپ کہتے ہیں کہ یار اس کے تجزیہ ٹھیک ہیں کیا میرا نہیں ٹھیک ہوا میں نے کہا تھا تابوت بھی یہاں سے نکلے گا اور ثبوت بھی نکلے گا اور میں نے کہا تھا نواز شریف جا رہا ہے آصف سرداری نکلے گا اور میں نے آپ سے کہا تھا یہ دونوں لوگ ووٹیں دیں گے آپ اس وقت لاہور والے ذرا دیر بعد فیصلے پہ آتے ہیں لا ایک تیرے دو پیشن ہو جی بیٹے دیکھیں جب تک عمران خان بزدار خان کے ساتھ ہے میں اس کے ساتھ ہوں جو کچھ خواد چوہدری نے کہا ہے میٹنگ میں وہ کہہ سکتا ہے میں دیکھیں میرا عمران خان سے ایک محبت اور پیار کا بھی رشتہ ہے اگر آپ مجھے یہ کہیں کہ میں اپنے گندے کپڑے آپ کے سامنے یہاں دھوں گا تو میں ایسا نہیں کر سکتا فاہد چوہدری میں حمد ہے اس نے یہ بات کی ہے آپ نے اب میرے ریپیٹ کرنے کا اس میں کوئی فائدہ نہیں ہے میں بیمار ہوں سیریسلی بیمار ہوں باٹ صاحب نواز شریف نہیں آرہا نہیں آرہا نہیں آرہا بات ختم وفاقی وزیر ریلوے شیخ رشید پریس کو انفرنس کر رہے ہیں ان کا کہنا ہے کہ شباز شریف واپس آ سکتے ہیں لیکن نواز شریف واپسی کا ارادہ نہیں رکھتے آصف زرداری صاحب اس وقت بھی سیاست میں واپس آ سکتے ہیں الیکشن کمیشن سب کی باہمی رضا مندی سے بنے گا ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ تمام اپوزیشن جماعتوں کا شکری آدھا کرتا ہوں کہ آرمی ترمیمی ایکٹ میں سب نے ساتھ دیا موسیقی